بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اپنے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خانت میں حاضر ہیں اور آج میرے ساتھ موجود ہیں حسنات ملک صاحب ناظرین آج حسنات ملک صاحب کو جو دعوت دی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں اس ویلوگ میں ہم ڈسکس کریں گے جوڈیشنل پولیٹکس جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جس کا آغاز تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسس بندیال جسس حافظ نصار کی ادوار میں ہی ہو چکا تھا جسس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ بھی قریب ہے اگر ان کی ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسس منصور علی شاہ جن کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ وہ واحد وہ جائج تھے شخصیت تھے جنہوں نے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو صدارتی ریفرنس سے بچایا تھا جو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ان کی اگیسٹ آیا تھا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسس قاضی فائد عیسیٰ صاحبہ مقابلہ جسس منصور علی شاہ ہمیں نظر آتا ہے نہ صرف جسس منصور علی شاہ بلکہ جسس اثر منرلہ بھی جو کسی زمانے میں بڑے قریب تھے کسی زمانے میں کیا چیف جسس بننے کے بعد بھی بڑے قریب تھے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے اب ان کے درمیان بھی خطو کتابت ہو رہی ہے نوٹس کا تبادلہ خیال ہو رہا ہے اختلافی نوٹس کا پسطاعت ملک صاحب شکریہ سب سے پہلے آپ کا ہم دیکھ رہے ہیں جوڈیشل پولٹکس کو طویل عرصہ سے آپ بھی سپریم کورٹ کو کور کر رہے ہیں مجھے بھی کافی عرصہ ہو چکا ہے اب اس دور میں بالخصوص قاضی فائد عیسیٰ صاحب ان سے ہماری تو کچھ اور تو اکوات ہی سترہ ستمبر سے پہلے مگر سترہ ستمبر کے بعد ہم نے ان کا ایک دوسرا روپ دیکھا دوسرا رخ ان کا دیکھا کہ یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں موسٹ امپورٹنٹلی جو انہوں نے اپنے بردر ججز جن کے ساتھ کبھی ان کے اچھے مراسم تھے یا سمجھے جاتے تھے ایک پیج پر یہ سمجھے جاتے تھے ہم خیال سمجھے جاتے تھے ان کو بھی ناراض کر دیا ہے اور اب نوبت اس جگہ پر آن پہنچی ہے کہ ہم تھم نیل میں لکھ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ ورسز قاضی فائد عیسیٰ تو اس تمام تر صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا آگے وے فارورڈ آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں بہت شکریہ عدیل دیکھیں یہ جو جو جوڈیشل پالٹکس کی ٹرم ہے یہ تو ہم نے استعمال کی ساکب نصار کے دور ساکب نصار ایک طرف تھے اور وہ جس طرح سپرین پورٹ چلا رہے تھے ہم خیال ججز کے ساتھ اور اس وقت یہ اسٹیبیشمنٹ ان کے ساتھ تھی قاضی فائد تھا کسی اور کیمپ میں تھے جن کو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ انٹی اسٹیبیشمنٹ کیمپ ہے یا ججز کا یا جو کیا کہتے ہیں آئین پسند جا جائے آپ گمراہ کرتے ہیں میں نے یہ ٹرم آئین پسند والی نہیں کی میں نے یہ کہا تھا کہ ہم خیال تھے لیکن آئین پسند کہا جاتا تھا وہ خیر آٹھ مہینے میں کائی صاحب خضرت نے دکھا دیا کہ کائی صاحب آئین پسند کے بہت ٹیکسٹ لیول پہ یعنی وہ ٹیکسٹ کو بہت زیادہ ہی فالو کرتے ہیں تو وہ آئین پسند ایک طرف سے ساکم نصار کا دور تھا ہم خیال ججز سیدیں چلا رہے تھے اختلافات آتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور میں بھی جسر قاضی فائصہ کو بینٹ سے اٹھا دیا اٹھا دیا گیا بلکہ آ نہیں دی گیا خود اٹھ کر چلے گئے یہ نہیں ان کو بیٹ میں شامل نہیں کیا گیا نکال دیا گیا وہ لڑائی ہوئی پھر اس کے بعد ہدیبیا میں پھر ہدیبیا میں شریف فیملی کو جب قاضی فائصہ نے ریفت دی تو آسف صریف خوصہ بھی ان سے نراض ہو گیا پہلے ان کا اچھا تلق رہا آسف صریف خوصہ سے تو وہ ایک کیمپ جو تھا جو ریحری میں وہ پیڈی آئی کے قریب تھا ایک کو نون لیگ مسیحہ سمجھ دی تھی اور وہ ٹھیک ہی سمجھ دی تھی ان کے لئے تو مسیحہ سمجھ دی تھی تو وہ معاملہ چلتا گیا آسف صریف خوصہ کا بھی جو دور تھا وہ تقریباً اتنی کنٹینیوٹی تھی تھوڑا بہت فرق گلزار صاحب کی بھی کنٹینیوٹی تھی اور عمر صاحب بنجال کی بھی وہی کنٹینیوٹی جو ساکر میں تھا اس میں ایک چیخ مشرک تھی دی کہ ایجال علیہ السلام ڈرائنن سیٹ کے تھے چاروں چیف جسس کے ساتھ خوصہ صاحب کے دور خوصہ صاحب کے بھی ایک دو کیسس میں وہ بٹھایا گیا تو اس وقت تو خیر وہ کرمینل کیسس کا زیادہ تھا لیکن یہ ہے کہ وہ چیزیں جب قاضی صاحب کا دور آیا تو کہا گیا کہ اب کوئیشی کی جائے گی چیزیں ٹھیک کرنے گی سپریم کورٹ پریکٹس ایم پیجر ایک میں جو بنجال کیمپ کے ججز سے وہ انہوں نے کہا جی پریکٹس ایم پیجر ایک ٹھیک نہیں ہے قائد صاحب نے کہا جی کہ میں ٹھیک ہے اس مہینے اس کی اس کی وجہ سے میں چھے مہینے بینٹ کیونکہ ایسا نہیں رہا وہ قائد صاحب کو دس پہنچ سے فتح ہوئی منصور علی شاہ گازی فائض صاحب جس سے اطرم اللہ ایک پیج پہ ہی رہے چیزیں ایک ہی یہ ملتبہ ہے ایک سوچ کی ججز سے جن کو کہا جاتا تھا سب سے پہلے سائیفر بیل آتی ہے امران خان کی سپریم کورٹ میں وہ سائیفر بیل جو ہے وہ دسمبر دوہزار تئیس وہ قائد صاحب حمود قریشی آپ کو پتہ ہے عمران صاحب انجال کے بڑے قریبی دوست ہیں رکھائی صاحب ان چیزوں کو بڑا نظر رکھتے ہیں تو وہ یہ ہوا کہ جب بیل ہو گئی زمانت ہو گئی اس کے بعد لیول پلینگ پھیڑ والا معاملہ آ گیا سردار صاحب کیونکہ انہوں نے بھی کہا کہ بھئی یہ لیول پلینگ بھی ہے کیسے یہ سردار صاحب نے اس وجہ سے کہانا ساتھ منصور علی شاہ یہ وہ اس وقت جو منصور جسے منصور اور جسے سردار ملنا تھے وہ کہتے تھے کہ یہ اسٹیبیشمنٹ اور پیڈی آئی کی لڑائی میں ہمیں اس طرح استعمال نہیں ہونا یہ جس طرح ساکر نصار اس کا دور استعمال ہوا اس وقت کی اسٹیبیشمنٹ نون لگی ہوا ہمیں اپنی انڈیپیڈنس دکھانے یہ فرق ہے قائی صاحب کیونکہ ان کا نوٹفیکیشن بھی تین مہینے ہوا تھا اس کے بعد قائی صاحب جب آتے ہیں وہ اسٹو اتر منلہ بینچ سے جب بینچ نمبر ون سے وہ نہیں بیٹھتے قائی صاحب ڈرائیونگ سیٹ پہ آتے ہیں اور وہ ان کے بینک تبدیل ہوتا ہے وہ پھر جنوی تیرہ آ جاتا ہے جنوی تیرہ میں الیکشن کو ایک قسم کا الیکشن ہوئی دوہزار چوبیس کے اس وجہ سے جو جنوی تیرہ کا فیصل ہے جس نے تقریبا پریکٹیکلی پی ٹی آئی کو کیا وہ کنٹیمٹ پیٹیشن جو لیول پلائنگ فیلڈ کی وہ قائی صاحب نے اپنے پاس لگا لیا حالانکہ وہ جو آتھر جائی تھے منصور علی شاہ ان کے پاس لگنی شاہیے تھی جن کا فیصلہ تھا یا جو انہوں نے اپنے پاس لگائی ججمنٹ کی امیلیمنٹیشن تو پی ٹی آئی بھی جو بکلاہ سے انہوں نے بھی مایوس ہو کے وہ کہا کہ جی ہم بڑھوا کرتے ہیں کنٹیمٹ پیٹیشن اور چلے گئے قائی صاحب کو اس چیز سے کیا کہ کافی نہوں نے باتیں وہاں پر قائی صاحب تو یہی چاہ رہے تھے آٹھ فرمی کا جو ریزارٹ آیا وہ سب کے لیے شاکر ہیں صاحبی فائصہ صاحب کے لیے بھی ہے دوسرے ججز کی جو ٹی کری میں جو تبدیلی آئی ہے یہ میری اسیسمنٹ ہے وہ آٹھ فرمی کے الیکشن کے بعد ریزارٹ کے بعد جو ریزارٹ ہے فارم پوڑی پڑی اس فیصلے نے ججز کی آنکھیں کھولی ہیں جج بارہ فرمی کو اس لمباد ہے جج پانچ جج چار وہ خط لکھتے ہیں آمر فرمی صاحب کو کہ ہمیں فلکورٹ میٹنگ بلانی چاہیے یہ کیا طریقہ کہ ایک انسپیکٹر جو ہے وہ انسپیکشن کر رہا ہے اور یہ کر اور وہ ٹرائل میں ڈو پراسس فالو نہیں ہو رہا ہے آمر فرمی صاحب آمر فرمی سے پہلے والے آمر فرمی صاحب جس طرح کیونکہ مئی نو کے بعد مئی کے دوزار تیس کے بعد اسلامباد ایک ہوڑ کے ججز انٹرنلی کوشش کر رہے تھے انہوں نے لیٹر بھی لکھا تھا کہ جی ہمیں کنٹیمٹ کی غربائی کرنی چاہیے اس وقت ایک آڈیو ویڈیو بھی آگی تھی کچھ جن کی ایک جج کا بینوئی اٹھا لیا گیا تھا ایک جج کے والد صاحب کوئٹا سے لے گیا وہ آٹھ مہینے فروری کے بعد جی دیں نکلی نا فروری کے بعد تو آمر فاروق صاحب بیک اینڈ پہ بہت کچھ چل رہا تھا تو آمر فاروق صاحب کو کہا گیا کہ جی آپ فل کورٹ کریں فل کورٹ میٹنگ بلائیں وہ نہیں انہیں کہا جی میں پریزائیڈنگ افسر ہوں میرا خال ہے صدار دی الیکشن کا تو اس کے بعد اس کے بعد انہوں نے نہیں لفٹ کرائی انہوں نے لیٹر لکھ دی ایک موقع پہ انہوں نے کہا میری بات ہوگی ڈی جی سی سے وہ مہین میں ہوئی مہین دوزر تھی اب جم لیٹر لکھا سبریم جلیشنل کانسر کو چھے ججز تو اس چھے ججز کی خط کو اکاری صاحب کو خوش نہیں تھے اور سب کو پتہ آئی ہے فان بچ بان ان ججز جو ملاقات کی وہ اگر ٹرانسکرپٹ آ جائے لوگوں کے سامنے تو بہت سی چیزیں آیاں ہو جائے اور کائی صاحب کا جو میں سمجھتا ہوں کہ دو ان کی ان کی ان کی تینور کو تباہ کرنے والی دو چیزیں چھے ججز کا حد کس طرح انہیں ڈھیل کیا اور تیرہ جنوری کا فیل اس کے بعد وہ سم لے لیں ان کی بیس بلوجستان بلوجستان کے مسنگ پرسن کا ایک نفعہ بھی کیس نہیں دیکھا ایک دفعہ انہوں نے کہا جو یہاں سٹوڈنٹ کر رہے ہیں دیکھیں آپ اس مٹی کا کرت آپ یہ اب جو گوادر میں ہو رہا ہے سب سے پہلے قاضی فریصہ صاحب کوئی چاہیے تھا کہ نوٹس لیتے سیمن بہا کاغنیزنس کو لے نا دیکھیں نوٹس آپ کو کس میں منع کیا جسے جمال کو وہاں وہ کوئٹہ میں موجود ہیں ان کو کہتے کہ اس معاملے کو دیکھیں دیکھیں یہ بڑا لمح فگریہ ہے کنرانی صاحب تو آج بھی ان کے ساتھ ہی کنرانی صاحب کڑے ہیں نا لوگ عمام جو ہے جو بار ہے ان کی یہ جو بھی ہے اس کے بعد اب دیکھیں نا وہ جب یہ معاملہ چلتا ہے جب حد کا معاملہ آتا ہے فل کورٹ میں خلاف آتا ہے جس سطر من اللہ واضح طور پر وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ پانچ چھ میں سے مینے لگائے ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ انڈیپنڈنٹ جائے جائے انٹریفرنس کا معاملہ ہے تو آتر من اللہ صاحب بیچ میں سے نکل جاتے ہیں اس وقت ان کا اور امنے سامنے آ جاتے ہیں مولوی ارتخار الدین کا ذکر ہوتا ہے اس کی اس کی زمانہ دی کہ وہ آتر من اللہ صاحب نے دی وہ ہر ایک بندے نے جب کی تو آتر من اللہ صاحب کو بھی سمجھے کہ میرے پر اٹیک کیا جا رہا ہے چونکہ ٹانی جنرل نے کی بھی ایک ایسے یہ ہونا چاہیے کہ قائد صاحب ماضی میں ڈیل کرتے رہے ہیں عمر عطا بندیال اور ان ججز اب ان کا مقابلہ ان ججز کے خاص ہے وہ وہ بھی اسی طرح ہی چیزوں کو سپن کرتے ہیں ان کو بھی پتہ ہیں کہ کس طرح میڈیو کو چلانا ہے کس طرح چیزیں میٹیریل باہر نکالنا ہے تو اس سے بڑے آپ کو اب اس دفعہ واسطہ جس طرح آسف صحیح کو واسطہ پڑھا کازی فیسا سے آخری چھے مہینوں میں اب کازی صاحب تائی صاحب کو بھی اتر مناللہ صاحب اور ان لوگوں سے واسطہ پڑھا ابھی بھی آگے دیکھئے کیا کیا ہوتا ہے وہاں وہ پرٹیکلی یونیشنل پارٹکس میں بھی تیز ہیں علیہار سے تیز ہیں وکیلوں میں بھی ان کی اچھی شورت ہے وہ ان کے ارجیس اچھے ہم اب یہ ہوا ہے کہ جب خط والے معاملے پر کائی صاحب اور منصور صاحب اتر مناللہ صاحب بیچ میں نکل گئے انہوں نے لیکن اتر مناللہ صاحب کی جیت ہوئی سو موٹو کائی صاحب نہیں لینا چاہ رہے تھے وہ صدق صلی اللہ جلانی جلانی صاحب کو کس نے انونس کیا کہ بھئی یا کس نے کہا کہ آپ نہ آئے بیچ میں وہ لیٹر کس نے ڈرافٹ کیا وہ ساری چیزیں ایس پی کیسا ہے پتہ چل جائیں گی کائی صاحب کو دیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ وہ ماضی کی چیزیں جشفائی کرنا شروع کر رہے تھے ان چھے ججز کی انڈورسمنٹ میں ایک ورڈ ٹک نہیں کرتے وہ ججز اور ان کے درمیان ایک بہت بڑی لائن بہت بڑی خلیج اسلامباد آئی کورٹ کے ججز مسترست ہیں کاری صاحب پر اب یہ معاملہ آگے جائے گا پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا ہم اطلاعات آ رہی ہیں کہ دیگر آئی کورٹ کے بھی ججز وہ پھر آگے بعد اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ اور آئی کورٹ سے بھی رپورٹیں مانگی جائیں وہاں لاہور آئی کورٹ میں جیسے اطلاعات ہیں کہ وہاں جو ہے وہ ستیس سنتی اٹھتیس لوگ ججز سے اٹھائیس ججز نے کہا کہ انٹرفیرا بالکل ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے یہ اوپن سیکریٹ ہے آٹھ دس نے کہا کہ نہیں دیکھ لیں گی وہ انہوں نے ریزولیشن ڈرافٹ کی بنا کے سخت سب سے سخت جو ہے وہ پشاور آئی کورٹ اور لاہور آئی کورٹ کی تھی وہ قائد صاحب کے لئے مزید سیٹ بیک وہ ابلوشتان کیونکہ قائد صاحب سے انسپریشن لیتا ہے تو ابلوشتان آئی کورٹ میں وہاں اتنی کچھ چیزیں حالانکہ وہ شہر و شہری انہوں نے بھی کی تو وہاں حالیٰ باز ہے کہ اس الیکشن میں بھی ایسا سا ایک واقعہ ہوگا ہے وہ بھی کسی وقت آ جائے گا رپورٹ کہ کیا ہوا کیا ہوا جو نیم افغان صاحب سے زیادہ بکر کون جانتا ہے ابلوشتان کی حالات تو اس وقت چیف جسٹس بھی میرا خیال ہے ابھی رہے ہیں نا تو فتح ہوگا تو خیر وہ یہ چیز اتر صاحب اور وہ ہم نے سامنے اس کے بعد اتر صاحب کو کسی لاجر مینج کیسا نہیں بنایا جاتا سپیشل منٹ وہ جو نیبنا امنٹمنٹ کے حالے سے جو ہے وہ کیسے سے پہلے سے کانسلٹیٹ جب ایک پیچ پر ایک پیچ پر اور اس میں بھی جب ایک پیچ ایسے پٹھا کہ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کو الاؤ کریں خیلی صاحب انٹرسٹیڈ نہیں تھے وہاں پھر الاؤ کر دی ہے انہیں ویڈیو لیں جائے پھر کہا جی لائف سٹیمنگ کرائی جائے اس بیتر صاحب در محالف ہو گیا انہوں نے اپنے نوٹ نوٹ ان کے چل گیا پوری انہوں نے اپنا نیڈیٹیف بنا لیا ان کو پتا ہے کہ قائد صاحب نے بھی چار سال بنیاد صاحب کے حوالے سے لیٹر نیڈیٹیف بنایا تو نیڈیٹیف ہم سے زیادہ جو سٹوڈنٹ یونین سے انہوں نے سیاست کیا ان کو کون پتایا کہ یہ نیڈیٹیف کیسے بند یہ جو حقیقت ہے انہوں نے پھر ٹھیک تھا ملت بنایا اب قائد صاحب اس کے بعد یہ معاملہ ہوتا ہے کہ نیڈیٹیف کا کیس آ جاتا معاملہ چلتا رہتا ہے منصور صاحب اور یہ اور ڈیل یہ ہی ہوتی ہے کہ سارے ججز کو تین تین سال مل جاتے ہیں یہ ہی ہمیں حکومتی لوگ کہتے ہیں کہ سارے آن بورڈ نیڈیٹیف کیس میں قائد صاحب منصور علی شاہ صاحب کی سپرائیز میں بنا دیتے ہیں قائد صاحب میرے خیال اسپینٹ نہیں کر رہے تھے کہ سپینٹ کر دیں گے جو اللہ والے قریمت والے وہ بڑا شاک تھا ان کے لئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کوشی کی کہ وہ ججز ہوں جو چیف جستر نام بننے والے ہوں وہ اگر رہتے تو مائنس جس سپینٹر ملالہ سارے ہی انڈوز کر دیتے لوپیجاورہی گوڑ کے چیز میں جو چانسل لگ رہے تھے وہ نہیں ہوا منیب صاحب کہہ رہے تھے کہ ساتھ وقت نہیں بینچ ہو منصور صاحب منصور صاحب نے کہا پھر آخر میں قائد صاحب نے کہا جی فل کوٹ ہو اب منصور صاحب سے بھی نہیں کیا گیا کہ چلے فل کوٹ اب قائد صاحب بہت کانفیڈنٹ ان کو تھا کہ میں اپنا جو میرا جو اپینین ہے جو اس کو انڈورس ملیٹی کر لیں جہاں زیادہ تر ملالہ صاحب یہ ایک دو جو تین وہ ہیں منیب صاحب وہ جو منیاب صاحب کے قریب ہیں چار ہی کی گئے باقی تو کلیر ہو جائیں سارے معاملات ہی میں ان کے لئے شاکنگ ہوا جب ریزار سیڈ کا کیس کلا اب مزید کی باز ہے تاری صاحب نے جو پوزیشنل دی ایک تو انہوں نے ججز کو وہاں جو وہ ٹانڈ کرنے شروع کر دی منصور علی شاہ صاحب جو جنہوں نے ان کو بچایا وہ کہتے ہیں کی کریٹیو پر انٹرپیٹیشن اب لوگ کہہ رہے ہیں کریٹیو انٹرپیٹیشن کر کے ہی تو آپ کو بچایا پریزار سیڈ ریفرنس کا جس میں جو ایف بی آر کی رپورٹ اقوائش ہوگی اس کو انہوں نے کہا کہ اس کا میٹیل بھی سپریم جوڈیشن کانسل کنسیڈر نہیں کرتے کہ وہ کیسے ہی ہوا وہ کریٹیو ہی انٹرپیٹیو جب اپنے ارٹیکل دو سو گیارہ کوئے باوجود آپ نے وانیٹی فور سری میں پریٹیشن دہر کی پریزار سیڈ ریفرنس کیا وہ کیسے کیا وہ ان کا ذاتی کیس وہ ہی کہہ رہا ہوں نا لوگ بولتے نہیں ہیں وہاں سے خلاف پھر جب یہ جوڈیشن پر معاملہ آتا ہے جب ریزارف سیڈ کے کیس ریزارف ہوتا ہے کائی صاحب اس کو ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئیش ہوتی ہے کہ بھئی مجائیٹی مل جائے یہ وہ دوسری سائیڈ جو ہے وہ کمجا بجاتی کمجا بجاتی ہے انہوں نے آٹھ جیجز ان کے ساتھ ملا لیتے ہیں یہ علیہ دستان ہے کہ کیسے ملتے ہیں جو کیسے مل گئے یہ تو سمجھ دی آئی نہیں وہ تیسرے بھی کیسے ملے وہ بھی نہیں اچھا پھر یہ ہوا کہ جب ہو گیا آٹھ گا تو انہوں نے کہا جی اے علیہ ہم نے یہ سائن کر کے دے رہے ہیں باقی آپ نے انانونس کسی دن مردی کرنا ہے جیجمنٹ انانونس کرنا تو پھر یہ ہوا کہ وہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ جیجمنٹ انانونسمنٹ کی بات ہوئی یہ کہاں سے نہیں یہ اس بیسین نہیں ہوا فل کورٹ میں وہ جو میٹنگ میں نہیں ڈیسائیڈ ہوا یہ میٹنگ کہیں اور ہوا وہاں تو کچھ اور باتیں ہوئیں بڑی آوازیں ہمیں کچھ جو باہر لوگ کھڑے تھے وہ بتاتے ہیں کہ آوازیں بڑی آ رہی تھی پتنی کیا باتیں ہو رہی تھی مرچالا کا ذکر بھی ہو رہا تھا تو وہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھا اچھا اس کے بعد وہ ایک فل کورٹ میں جب فیصلہ آنونس ہوتا ہے اب کائی صاحب زیری بات ہے مینایٹی میں چلے گئے ہو جاتے ہیں ناصر مرد بھی اکیسی ترمیم میں اٹھارویں ترمیم میجارٹی میں چلے گئے اب کیا وجہ ہے لیکن وہ اٹھچی ہوئے تھے کتنی یہ دیکھیں وہ تو صحیح نہیں نا مطلب ہے جب آپ کا ایجنڈا میں یہ کہتا ہوں کسی چیف جسک جیج کا ایجنڈا نہیں ہے تو اس کو پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے اور کائی صاحب بھی کہتے ہیں میں نے ایکسنکشن نہیں لینی تو پھر اس کو پرسنل ایشو بنانے کی ضرورت لیکن اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ریزارف سیڈ کے کیس میں جو جیلیشل پیکج جانا تھا اور کانسویشن ایمیڈمنٹ ہوئی تھی وہ رک گئی ان جیجز کا جو مین ہے میں بھی تین سال سب جیجز کو ملیں گے لیکن یہ جیجز رہیں گے تو تب یہ بھی تو ایک مسئلہ تھا نا کائی صاحب دین سال میں جو جس طرح کے چیزیں ایک مسٹس بہت ہے کائی صاحب اور دوسے جیجز میں یہ اب کائی صاحب نہ مانے مسٹس بہت ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اب یہ جس طرح سے ریویو جلدی لگانا چاہ رہا تھا وہ نہیں مان رہے ہیں دو دفعہ آپ نے ابھی بات کی ریزرف سیٹس والا بنچ جب بنا تو اس وقت بھی گو کہ رائے مختلف تھی منصور علی شاہ صاحب کی اور قاضی صاحب کی لیکن منصور علی شاہ صاحب نے قاضی صاحب کا ساتھ دیا فل کورٹ بنا دیا مگر مقصود نشستوں کا فیصلہ آنے کے بعد ہم نے دیکھا دو اجلاعات ہوئے دونوں میں قاضی فائدی صاحب مائنورٹی انہوں نے فوجی ادازوں میں سیوی انٹرائل میں بھی جیسے منصور علی شاہ نے پنگا نہیں کیا حالانکہ ادلاعات ہیں کہ جسے منیب نے نو رکنی بینچ کا ملکل صحیح اب اتر منلل صاحب پہ جو پھٹا چل رہا ہے وہ علیہ تھا ہے کہ وہ کسی بینچ کا ایسا کیوں نہیں ہے اور وہ نو رکنی بینچ فوجی عدالتوں بنتا تو وہ ایسا ہوتے نا یہی میں کہوں پھر اس کے بعد جو پانچ رکنی بینچ کربیونل والا بنا اس میں منیب صاحب کے کیا رہا تھے منصور علی شاہ صاحب نے دو دفعہ قائی صاحب کے ساتھ اب قائی صاحب بھی تو بادشاہ ہے نا وہ ایک جج جو ہے وہ آپ کو ہر چیز میں چل رہا ہے آپ کے ساتھ ناظی میں بھی رہا ہے آپ بیٹھے ہیں تو اس میں اس کا بڑا رول ہے اب مسئلہ یہ آیا ہے کہ ان کو یہ ہے کہ جو مجھے یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہے محسوسی کے ساتھ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ قائی صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں وہ شاہ صاحب کو کسی کا نام لیکن مجھے یہ بتائیں کہ شاہ صاحب اس وقت سب کے ہیرو تھے نونلی کے بھی ہیرو نینلی کے ورکر کے بھی ہیرو ہم میڈیا والوں کے بھی کہ انہوں نے انڈیپینڈنس آب جریسی کے لیے اقلاعزی فیصلہ کو بچایا انہوں نے اور مقبول باکر نے بچایا باقی یہ نہ ہوتے تو بچت آتی مجھے یہ بتائیں یہ جو امین الدین خان آپ تو قریب ہیں اس وقت جو لاہور میں جب ان کا اور مجھے یہ بتائیں جو جسٹس منظور ملک ہے وہ ریویو میں کیسے سائٹ انہوں نے بتائی دیکھیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ساری چیزیں نظر رکھتی ہیں آپ نے اس ریزارٹ سیٹ کی کیس میں آپ نے اب ہو گئے ہیں آپ کہتے ہیں جب میں نے ایک سنچن بھی نہیں لے لی تو پھر اس میں پریشانی کس چیز کی ہے اقومت بھی ٹچی ہے کائی صاحب بھی ٹچی ہو رہے ہیں اس معاملے میں اور لوگ کہہ رہے ہیں تب ہتم ہوگا کہ جی میں پچیس اکتوبر کو گھر جا رہا ہوں نہیں اگر وہ نہیں جا رہا ہے جب آخری امید بھی دم توڑ جائے گا جب تک وہ ہے تو پھر دیکھیں پھر جوڈیشن پارٹکس ہی ہونی ہے نا اب جوڈیشن پارٹکس آپ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے ٹھیک ہے انہوں نے وہ مجارٹی میں سارے جاج ہیں وہ ایک چیز پر بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ چینج آف کمانڈ کی خواہش ہے بچے جس میں یہ کیوں ہے مجھے نہیں پتا یہ کہای صاحب خود اپنے آپ سے پوچھیں یہ کیوں کر رہے ہیں اب یہ ہے کہ یہ پچیس اکتوبر سے پہلے یہ جو اگلہ ہفتہ ہے یہ بڑا امپورٹن ہے یہ جوڈیشن پارٹکس ریزا سیٹ کے بعد آپ کہہ رہے ہیں بس پڑ گئی ہے منصور علی شاہ صاحب کو جس طریقے سے پھر قریبی لوگوں نے جب ٹرول کیا تو ان کو بھی سمجھ جائے کہ ان کی تانے پانے کہاں ملتے ہیں تو وہ پھر یہ ہے کہ پھر غریبات ہے ہر بار جج انڈیپینڈنٹ ہے وہ کرے گا اب دیکھیں اب جو چیزیں فکر نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ قائی صاحب جا رہے تھے عشی شریف کیس ان کے سامنے لگے آپ ان کے خرخواہ ہے یہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں قائی صاحب قائی صاحب کو خود پر ہی ریڈ کرنا چاہیئے تھا منصور علی شاہ منیب صاحب تینوں کو بیٹھنا چاہیئے تھا محمد علی مظر اور جمال مندخیل کیونکہ پہلے بنچ کیسے تھے دو وہ ہوتے ہیں آئیڈیل بنچ وہ ہوتا کیوں نہیں بنچ میں نا جی ترہت تینوں چیف جسے تھے اگر منصور علی شاہ نے اجتناف کیا منیب صاحب نے کیا پھر قائی صاحب نے بھی اجتناف کیا سر قاضی صاحب نے یہ ساری بات ہے اب اس سے مزید مزید بڑھا ہے اب کائی جو منصور علی شاہ صاحب کی ہمی وکیل ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ تو کائی صاحب پسانے کے چکر میں جس رہا وہ وہ گلدار صاحب نے کہا تھا کہ جی جب نروس نائنٹیز جو چیف جسے تھے بننے والا ہو تو کنفرنشل کیسز کا احسا نہیں ہوتا تو وہ چیزیں دیکھیں نا ان چیزوں کو آپ اس کے ساتھ دیکھیں نا تو یہ اب جو کلیش ہے نا سپنگور پر حکومت جو ہے وہ ساتھ کڑی ہے کائی صاحب کے جو ہے پی ٹی آئی ہے وہ اس کی خواہش ہے کہ کائی صاحب جائیں اور جس رہا منصور علی شاہ چیف جسے تھے بنیں ایک بات تو پی ٹی آئی کو بھی اندازہ ہے کہ جس رہا منصور علی شاہ کم اجازل حسن یا وہ چیز نہیں ہوں گے جس رہا ماضی میں جس رہا ان کے اجنڈ اجنڈ آگے وہ چیزیں پوری نہیں ہوں گی لیکن آپ جو اس وقت چورتال ہیں مقرد جو آج ہو رہا ہے وہ بھی تو نہیں ہوں گا اب صرف ایک ہی نکتے پہ ہیں پوری سیاستہ جیوڈیشل پارٹی کیا جیوڈیشل پیکیج ہو پائے گا جیوڈیشل پیکیج ہو پائے گا جیوڈیشل پیکیج ہو پائے گی یا نہیں ہوگی ایک طرف وہ جاہ بذہر یہ تصور مل رہا ہے جو کوشی کر رہے ہیں کہ پیکیج مل جائے ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی ہمیں پیکیج نہیں چاہیے ہمیں تبدیلی چاہیے اب کسیر کی تبدیلی یہ بہت زیادہ بتا سکتے ہیں وہ تو وہ یہ فرق آ رہا ہے اب اس میں جیوڈیشل پارٹکس چل دے گی دونوں طرف اپنے اپنے کارڈ کھلے جا رہے ہیں لیکن بذہر جیسے منصور علی شاہ کو یہ ادراک ہے کیونکہ وہ کارڈ کھل سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بھی پتا ہے آپ کو بھی انداز ہے کہ اگر جیسے منصور علی شاہ کوئی دو تین کمیٹمنٹ کر دیں موٹی موٹی ان کا نوٹفیکیشن ایک گھنٹے میں ہو جائے گا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہو جائے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو رکنا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے حالانکہ وہ آج کل کسی نے کہا تھا کہ یہ اٹھتر دن پہلے اٹھتر ستاسی دن پہلے جس سے قاضی فیصہ کو ہو گیا تو اب کیوں نہیں ہو رہا اب چو رکتر دن رہ گئے دیکھیں یہ ہو بھی سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ غالباً تارک مطین صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کیا کہ یہ اتنے دن پہلے ان کا ہو گیا تھا اور ان کا آج بشیر نے بھی آج کیا ہے دیکھیں اب اس میں اب دیکھنا ہے کہ کون کسی درست اس سے ادارہ ایسے ادارہ کمزور ہو رہا ہے اگر کوئی گرنٹی دے کے نوٹفیکیشن لے گا یا کوئی گرنٹی لے کے یوریشن پیکل لے گا اس سے مجھے بتائیں میں کہتا ہوں یہ دو مہینوں میں سارے ایکسپوز ہو جائے گا اس سے بہت طرح ہے کہ گھاری چلے جائے اچھا ایک آپ نے بھی بات کی تھی دو ایسے واقعات ہوئے ہیں جو چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے ان کی لیگیسی کو پوری طرح سے متاثر کیا ایک تیرہ جنوری کا فیصلہ اور دوسرا چھے جیڈس کا خط میں آپ کو چھے جیڈس کے خط کیوں پر لانا چاہوں گا چھے جیڈس کے خط کے اوپر از خود نوٹس لیا گیا گو کے تاخلیر سے لیا گیا ہم سب کو معلوم اس کو کیوں کرسماعت کیلئے مقرر نہیں کیا جا رہا وہ کیوں ایجنڈے کا حصہ نہیں بان رہا چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نون لی کی ریویو پیٹیشن تو لگانے کی بات کرتے ہیں عیسیٰ شریف کا کیس جسس منصور شاہ کو سننے پر اسرار بھی کرتے ہیں مگر اس معاملے کو کیوں نہیں مقرر کرتے کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ کہا جاتا تھا جسس مسر تلالی صاحبہ علیل ہیں وہ نہیں میری ایک بڑے اہم عدالتی شخصیت سے بات ہوئی تھی جو بڑے اہم عہدے پر اس وقت موجود ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جسس مسر تلالی کا نہ ہونا وجہ نہیں ہے اگر وہ نہ بھی ہو تو ان کی عظم دستیابی کے باعث بنچ از سرنور دیکھیں بات یہ ہے میرا خیال ہے کہ وہ سمروکیشن کے بعد میں بھی لگے بڑا امپورٹر دیکھیں کوئی اتنی جلدی نہیں ہے فیلاز جب تک کوئی اور معاملہ نہیں ہے وہ ہوگی دیکھیں آپ اس وقت دونوں سائیڈز میں ہیں وہ اپنے کی انٹرسٹ میں میرا خیال ہے میں تو اس کو اس کے ساتھ جوٹ رہا ہوں نا میں دیکھیں اگر حضر آپ سمجھتے ہیں جوریشن پاریٹنز ہو رہی اندر نوٹفکیشن ہونے والا ہو کوئی چاہے گا کہ یار میں اس سے پہلے کوئی کنٹرویشن معاملے میں ٹھیک ہے یار تھوڑا بہت اور اگر جوریشن پیکٹی جانے والا ہو کوئی چاہے گا کہ میں اس سے پہلے جو ہے وہ ایسی چیز تو سمجھا کرے نا بھاری جیسے میں تو سمجھتا ہوں جس منصور علی شاہ اور جیسے بزار میں بہت فرق ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں جیسے منصور علی شاہ کو ادراک ہے اور یہی اطلاعات بھی ہیں کہ جیسے منصور علی شاہ ایجنڈر ڈریون چیف جیسے نہیں بنے گا ان کے سامنے ساکر نصار کا مارڈل سامنے تباہی ہوئی ہے پی ٹی آئی کو فیورٹ ملی ہوگی اس وقت کی سیبلیمنٹ لیکن ادارہ اسٹویشن تباہ ہو گیا کائی صاحب کے دور میں مادرت کے ساتھ اسٹویشن کمزور ہوا تباہ ہوا ان کی آئی کوڑ کے ججز میں اور ان میں مسترس بڑھا ہے سری ہے تو شاکر نصار اور گلدار اور مندیال صاحب کے دور میں نہیں موجود دیکھنا ملک شہزاد کے معاملے میں کائی صاحب وہ بھی ایک بڑا اپیسور انہیں جس طرح ان کو اوپر لہے گئے اس کی اس کو کیسے جج کریں گے پانچ جار سے فیصلہ ہوا منصور علی شاہ منصور ملک دین فیوچر کے چیف جسٹرس ہیں وہ نہیں چاہ رہے وہ اس پہ جیسے نہیں چاہ رہے وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں سٹرانگ ہیں وہ ایڈنسٹریٹیو ایک سٹرانگ ایڈنسٹریٹیو اور اب چار ہمینے پی ٹی ای کے وہاں سے یا وہ مسنگ ہیں اگر ٹکڑا خیر ابھی بھی جیسے دالی ہے لیلے میں بڑا اچھا چلا رہی لیکن یہ ساری چیزیں سارے میڈل جو ہیں کائی صاحب کو ملیں جو ان کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی طرح منصور علی شاہ صاحب کو بھی ادراک ہوگا اور ہونا چاہیے کہ اگر نوٹفیکیشن کمیٹمنٹ سے آنا ہے تو اس کے بڑے نقصان آنا اور میرا خیال ہے کہ وہ لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ تو ہے عرشہ شریف کے کیس میں جو ان کا اتناب یا جو بھی کہیں وہ کہیں نہ کہیں تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی معاملہ ہو لیکن ہم ابھی فیلال بیری فیٹ آف ڈوٹ دیں گے باقی سر جہاں ان کی غلطیں ہوگی ان کو بھی کوئی سر کیا جائے گا بلکہ زیادہ سخت کیا جائے گا کیا جانا چاہیے یہ ہوگا نہیں ہوگا ابھی فیلال دیکھیں ابھی تو جو کرسی پر پیٹھے ہیں ان کے سامنے تاجی صاحب کا روٹفیکیشن بھی ہو گیا سب کچھ ہوا لیکن کیا ایسٹویشن کتنا بھلا ہوا مجھے یہ بتا حاکم نصار کے دور میں بھی چیزیں ہوئیں اس کا انسٹویشن کو کتنا اب ان کو ایک نیوٹرل سبریم کورٹ ایک ایسی سبریم کورٹ جو کسی ایجنڈہ پر نہ چاہتے نہ وہ پیڈی اے کو لانے میں چلے نہ پیڈی اے کو گھر بھیجنے میں چلے نہ پیڈی اے کی خلاف استعمال ہو نہ پیڈی اے کی حق میں ہو سر آئین و قانون کے تحت اپنے کام کرتے رہے ہیں لیکن آئین و قانون تو عدیل مسئلہ یہ ہے یہ جج کہتے ہیں انٹرپٹیشن ایسے کہتے ہیں جہاں سوٹ ہوتا ہے وہاں کہتے ہیں ٹیکس کو فالو کرنا ہے جہاں کہتے ہیں جورسپورنس ماضی میں وہ وہاں سے کوئی چیز کرتے ہیں لیکن بعد یہ ہے کہ ایک پوائنٹ بڑا کلیر ہونے چاہیے سبریم کورٹ کو ان ججز کے ذہن میں کہ بھائی یہ کسی ایجنڈہ کیسا نہیں بڑھیں یہ پرسپشن نہیں بنے گی کہ وہ جو سبریم کورٹ کی جاج جائے ہیں ان کی لائن لینڈ پی ڈی آئی کے ساتھ ہے یا ان کی پی ڈی آئی کے محالف ہے اگر پی ڈی آئی کے محالف اقدامات ہو رہے ہیں تو سبریم کورٹ یا خاموش ہے سٹیٹیجیکلی یا ساتھ دے رہی ہے یہ مجھے بتائیں نا آٹھ مہینے میں جو کچھ کائی صاحب کے دور میں ہوا کیا ایمپریشن کیا بنا آپ مجھے بتا دیں میں تو چلے سر ہمارے تو ہمارے صاحب نے ایمپریشن یہی بنایا کہ سپریم کورٹ اف پاکستان ایز ان انسٹیوشن بلکل ہی نکلی سطح پر جا چکا ہے پولٹیکس پہلے جو ججز صاحبان کے درمیان ہم دیکھتے تھے رفٹس ہوتی تھی ایک خلفشار ایک تھا ججز صاحبان میں وہ بڑھتا جا رہا ہے ہمیں میں یہاں پر ویڈیو کے اقتتام پر یہ بات ضرور کہوں گا جس دن چیف جسس قاضی فائز صاحب کی اور ٹیکنگ کی آپ بھی موجود تھے میں بھی موجود تھا اس وقت چیف جسس قاضی فائز صاحب کے بڑے ہمخیال بڑے قریبی ایک جاج ہوا کرتے تھے میں ان کا نام نہیں لوں گا وہ آج کل قاضی صاحب کی گوڈ بکس میں نہیں ہے انہوں نے مجھے کہا تھا اور بڑے دعوے کے ساتھ کہا تھا کہ عدیل صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ قاضی صاحب نے کتنی گریس کا دیکھیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نہیں کوئی تو ہوگا یہ چیزیں چلیں گی جب پارٹکس ہوتی ہے پارٹکس میں ہر چیز ہوتی ہے قائد صاحب نے چار سال سے جس رہ بچایا اپنے ساتھ انہوں نے ہر بر استعمال کی اب اب جو جاج ہے نا وہ ان کی اگزسنس کو تھرٹ لگ رہا ہے تو وہ بھی اپنا استعمال کریں گے اس چیزیں اور جب تک یہ ہوتا رہے گا چاہے وہ یہ دڑا مضبوط ہوئی ہو انسٹویشن کیسے مضبوط ہو کہ مجھ سے میں یہ سوال پوچھوں مجھے اس کا کوئی جواب نہیں ملنے سر اس کا جواب تو سمپلس ہے نا جو آپ نے خود دیا ہے تھوڑی دیر پہل کہ بھائی آپ اس تاثر کو زائل کریں اس پرسیپشن کو نا قائم ہونے دیں کہ آپ ایجنڈر ڈریون آپ اپنا کام جو مناسب بنتا ہے آئین اور کالون کے تحت دیکھیں بعد یہ ہے کہ ساکم نے ساہر کی خلاف تصور تھا نا وہ عام آدمی ہوگا نہیں ججز کرتا سکائی صاحب کی خلاف تصور ان کی اپنے برزر ججز کا ہے یہ سیریس نگ ہے جس طرح ریویو کو ریجیٹ کیا گیا جس طرح سیسے ڈیجی ریویو کو انہوں نے کہا جی اس کے بال لگے گی جس کی طرح انہوں نے ارشی شریف کے کیا یہ تین چیزیں ہیں اور بیائنڈ سین کہ یہ ایسی موو ہے تو باچ چنہا ایک نیا پین ڈورا سوار لیکن اب آپ صاحبیوں کو کوئی کاری صاحب بلیم کریں یہ دوسرا دھڑا کریں یہ تو میٹیریل آپ خود دے رہے ہیں ماضی میں آپ بندیال صاحب کی خلاف یہ چیزیں ہیں اور ان کی خلاف اب آپ کی خلاف ہو رہی ہیں آپ بھی کریں گے آج میں بھی ان کے وہ منٹس بھی جاری ہو جائیں اس سے یہ ہی ہوگا کہ منصور علی شاہ اور ان جیجرل کے ٹرول شروع ہو جائے گا اور ہم ہی لوگ گئے جیدے کہیں جی کس طرح شریف لیکن میں سمجھوں اس میں سارے ایک پیج میں آٹھ مہینے سے ہم چور مچارے تھے اس وقت ٹیک اپ نہیں ہوا ہے اب چھوٹیوں میں یاد آ رہی ہے اگر کر رہی ہے تو خود بینچ کو پریزائیڈ کریں صاحب اور ان کو ساتھ بٹھائیں پھر بعد ہوتی پھر بعد بہرہ اصلاحات ملک صاحب نے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ گزشتہ گیارہ ماہ کی اندر کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور اب اس وقت کیا ہو رہا ہے جو جوڈیشل پولٹکس ہے یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے اور اب تمام تر نظریں اس نوٹفیکشن پر ہیں جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ایس چیف جسٹس پاکستان تائیناتی کا جاری ہونا ہے جو جسٹس قادی فائد عیسہ صاحب کا ان کے عوض لینے سے بہت عرصہ پہلے تک جاری ہو چکا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت مقصد کیف جسٹس بنیال کو کمزور دکھانا تھا آج صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دن آپ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہیں آج کی اس ویڈیو پر اپنا فیڈبیک ضرور بھیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ